خدا ونگ سب مسیح میں آپ سب کو اسلام آج میرے پاس جو آپ لوگوں کے لئے خوش خبری ہے وہ مقدس مطیر سول کی انجیل میں سے ہے جن کے ہاتھوں میں خدا ونگ کا زندہ پاک لام ہے وہ میرے ساتھ دیکھیں میتھیو لیمن ورس ٹونٹی ایٹ مطی ٹھائیس باب ساری مطی گیارہ باب ٹھائیس ایت ورس ٹونٹی ایٹ میتھیو لیمن ٹونٹی ایٹ آئے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا میرا جوہ اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن تو تمہاری جانے آرام پائیں گی کیونکہ میرا جوہ ملائم اور میرا بوچ ہلکا ہے دبارہ سنیں اے محنت اٹھانے والوں اور بو سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا خداون کے پاک کلام کے پڑے جانے اور سنے جانے پر اس کی برکت کسرہ سے نازل ہو آمین ہم دعا کے لئے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں ہم کھڑے ہو جائیں اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں اور دعا کریں کہ خداون تو آج میرے ساتھ ہم کلام ہو مجھا آج کے لئے تیار کر ہالیلویہ ازادی محسوس کریں ازادی محسوس کریں فیل فری ہالیلویہ کلام مانگیں میرے لئے دعا کریں میرے گلے کے لئے دعا کریں کہ خداون خدا میرے گلے کو چھوے اور مجھے تیار کریں اور میری رہبری اور رہنمائی کریں تاکہ کلام سناتے وقت میرے گلے میں کوئی پرابلم نہ ہو ہالیلویہ آئے روح پاک میں دعا کرتا ہوں تیرے لوگوں کے ساتھ مل کر تو اپنے لہو کو میرے گلے میں آنے دے جبکہ میرا گلہ بہت ہی آئے خداون خدا زخمی ہے تو اپنا لہو میرے گلے میں آنے دے اور کلام سنانے میں تو میری مدد کر اور رہبری اور رہنمائی کر شروع سے لے کے آخر تک تیرا روب اور تیرا دب دبات چھایا رہے یہ سب کچھ تیرے نام سے مانتے اور پا لیتے ہیں آمین جماعت بیٹھ جائے اگر آپ اگر آپ نے توجہ سے کلام کو سنا ہے تو آج کے میسج کا انوان ہے بلاہٹ انگلیش میں آپ کہیں گے کالنگ اگر آپ توجہ سے دبارہ اس ورس کو پڑھیں تو بلانے والا کون ہے who is calling jesus to whom کن لوگوں کو بلا رہا ہے ہاں کن لوگوں کو بلا رہا ہے وہ سے دبے ہوئے لوگوں کو لیکن اس سے کچھ بڑھ کر بھی ہے یہاں پر سپیسفک کسی ڈونامینیشن کو نہیں بلایا گیا اس پلانٹ میں جتنی دنیا کے لوگ رہتے ہیں ہر رنگ نسل قوم کے لوگوں کو بلایا گیا ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ سکھ ہو چاہے وہ کرسچن ہو چاہے وہ کرسچن کسی بھی ڈونامینیشن کے ساتھ تعلق کیوں نہ رکھتا ہو جیسوس is calling to everyone this evening دوس who are heavy lidden with burden of this world جو دنیا کے بوش کے نیچے دبے ہوئے لوگ ہیں وہ ان کو بلا رہا ہے اب جب خدا مند خدا یہ کہہ رہا ہے کہ دھکے ماندے اور بوش سے دبے ہوئے لوگوں کس کے پاس آؤ میرے پاس آؤ پیرو فقیرو مزار درگاہوں کے پہ نہیں جاؤ کتنے لوگ ہیں جب ان کو پیگننسی نہیں ہوتی بیبی نہیں ہوتا تو وہ پیرو فقیرو مزار کے پاس چلے جاتے ہیں تو شاید ان کو اولاد تو مل جاتی ہے لیکن وہ اولاد کیا ہوتی ہے چھوٹے سر والی ہوتی ہے چھوٹے سر والی ہوتی ہے تو اب خدا مند خدا مجھے اور آپ کو بلا رہا ہے اور آج آپ سب کی توجہ چاہیے یعنی جب خدا بلا رہا ہے تو اس وقت اس محول میں یا اس زمانے میں جب خدا من نے لوگوں کو بلا یا تو محول کیا تھا ہم اس پس منظر میں بات کرنے کو جا رہے ہیں پلیٹیکل بیک گراؤنڈ کیا تھی سیاسی پس منظر کیا تھا اس وقت ریلیجیس بیگ راؤنڈ کیا تھی مذہبی پس منظر کیا تھا انفرادی انڈویجول انفرادی طور پر لوگوں کی حالت کیا تھی تین باتیں میں نے بتائیں آپ لوگوں کو سیاسی پس منظر جب ہم دیکھتے ہیں جب خدا من یس مسی نے اس دنیا میں تجسم لیا اس نے اپنی آنکھ کھولی تو اس وقت قوم رومی حکومت کے بوش تلے دبی ہوئی تھی رومی حکومت مذہبی طور پر ہم دیکھتے ہیں سیاسی طور پر انہوں نے لوگوں کو یرگمال بنا رکھا تھا ان کے اپنے قائدے قبانین تھے اور تمام مسیحوں پر بہت دکھ عذیت ان کو دی جاتی تھی اگر آپ نے نیرو بادشاہ کے بادشاہ کا نام سنا ہے تو اس وقت لوگوں کو زندہ جلا کا روشنی اس کو روم شہر کو روشن کیا گیا اور یہ موٹی موٹی باتیں میں بتا رہا ہوں میں تیس پینتیس منٹ میں میسج کو ختم کرنا ہے اور جب لوگوں کو زندہ جلایا جا رہا تھا تو روایت کہتی ہے کہ مقدس پترس رسول روم شہر سے بھاگ رہا تھا اس ازار سانی سے بچنے کے لئے وین ہی واز رننگ فروم روم یا وہ روم شہر سے بھاگ رہا تھا تو راستے میں یسو اس کو ملا اور پترس نے کہا کہ جیزس آپ کہاں جا رہے ہیں خدا یسو مسیح نے کہا جو جگہ تو چھوڑ کے آیا ہے میں اس جگہ پر جا رہا ہوں حیلیلویہ خدا من کا شکر اس کی تعریف ہو اور پترس نے توبہ کی اور واپس گیا اور اس نے کہا میرے مسیح کو سیدھا مسلوب کیا گیا مجھے سیدھا مسلوب نہ کرنا میری ٹانگیں اوپر اور سر نیچے ہو مجھے اس طریقے کے ساتھ جیسے میرا مسیح مسلوب اُباتا ویسے مجھے مسلوب نہ کرنا یہ اس وقت کا سیاسی پس منظر تھا لوگوں کو دیشتی درندوں کے آگے ڈالا جاتا تھا اور درندے ان کو کھا جاتے اور لوگوں کو جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مسیح کا انکار نہیں کرتے تھے جو انکار کرتے تھے وہ بچ جاتے تھے لیکن جو انکار نہیں کرتے تھے ان کو زندہ گار دیا جاتا تھا دی جاتی تھی ایک خاتون اس کے دو بچوں کو پکڑا گیا میں اس وقت کہا محول بتا رہا جب خدا نے یہ کہا کہے تھکے ماندے بہت سے دبے لوگوں سب میرے پاس آؤ اور ایک جگہ عبادت ہو رہی ہے اور سب لوگوں نے جن لوگوں نے انکار کر دیا وہ بچ گئے ایک فیملی تین افراد پر مستمیلتی ایک والدہ اور دو بیٹے انہوں نے کہا کہ تم جو ہے یسو مسیح کی تصویر پر تھوک دو تو بچ جاؤ گے لیکن والدہ نے انہیں اچھی تعلیم دے رکھی تھی انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مسیح کے لئے کربان تو ہو سکتے ہیں کلوری کا اشہزادے کے لئے لیکن آگ کی ڈمانڈ پوری نہیں کر سکتے اس نے کہا اچھا ابھی دیکھتے ہیں سب سے بڑے بیٹے کے پسلی میں ویشی سپاہی نے اس کی پسلی کو چھیتا اور ہوا میں لہر آیا اور دیکھا کہ ان کے تو کوئی ماں کے اوپر بچے کے اوپر چیرے پہ کوئی اداسی نہیں ہے وہ دعا میں مصروف ہیں وہ دعا کر رہے ہیں وہ حران ہوئے کہ یہ ایک ایسی ماں ہے یہ کیسا بھائی ہے ان کے چیروں پہ کچھ فرق نہیں پڑا اس نے کہا اچھا ٹھیک دوسرا بیٹا چھوٹا بیٹا ہے اب تو ماں نے نکار کیا ہی کیا اور اسی طرح دوسرے بیٹے کے پیٹ کو چھیدہ گیا دل کو چھیدہ گیا اور ہوا میں لہر آیا گیا اور اس نے بھی یسو کیلئے بچے نے جان دے دی لیکن وہ ہران ہے کہ اس کی ماں کے چہرے پہ کوئی اداسی نہیں اور ایک سکون ہے اور ایک خوشی ہے ایک اتمینان ہے ایسے جیسے استفنس کو شہید کیا جا رہا تھا تو اس کے چہرے پہ نور تھا وہ ہران ہو گئے اس نے کہا اب بھی تیرے پاس وقت ہے اور اس نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا میں خدا کا شکر کرتی ہوں وہ ان ویشی سپائیوں سے کہنے لگی میں اپنے مسیحہ کا شکر کرتی ہوں اور آپ لوگوں کا بھی بھی آپ لوگوں کا کیوں کہ آپ لوگوں نے پہلے مجھے شہید نہیں کیا اگر میں پہلے شہید ہو جاتی تو مجھے شاید شک ہوتا کہ میرے بچے ڈر کر انکار نہ کر دیں ہالیلویہ اور اس نے کہا کہ اب میں خوشی کے ساتھ اپنی جان دے سکتی ہوں کیونکہ چند لمحوں کے بعد میں اپنے بچوں کے پاس ہوں گی ہالیلویہ ہم اگلے فریڈے مدرڈے منانے والے ہیں ایسی ماں کو سلام کرتی ہیں ہالیلویہ جو اپنے بچوں کو اس طرح سے پالتی ہیں کہ جب وہ پریگنٹ ہوتی ہے اپنے ہاتھ پیٹ پر ہاتھ رکھ دعا کرتی ہے کہ خدا مند خدا میرا دنیا میں آنے والا بچہ ایک سپرچول بچہ ہو ذہین بچہ ہو ہر کام میں قوم و ملت میں آگے بڑھنے والا ہو کیونکہ بچہ جو پیٹ میں ہوتا سب چیزیں محسوس کرتا ہے ما جو بولتی ہے وہ بچے کی زندگی میں عمل میں آتا ہے جو ماں بننے والی ہیں جو بنی ہوئی ہیں وہ اس بات کو یاد رکھے وہ ضرور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس بچے کے لئے جو دنیا میں آنے والا ہے اس لئے دعا کریں تو یہ میں تھوڑا سا سیاسی پاس منظر بیان کیا اس کے ساتھ مذہبی پاس منظر آپ ازائیہ ففٹی ٹو ورس سیکنڈ پریں یسائیہ بامن باب دوسری آیت اور مذہبی طور پر اور انفرادی طور پر میں چاہتا ہوں کہ آپ مطی کی انجیل نکالے اور اس کا 23 باب نکالے میرے ساتھ پہلے مذہبی طور پر اس وقت کا پس منظر کیا تھا 23 باب اس کی ہم ورس کو جو ہم پڑھیں گے پہلی ایسے میں پڑھتا ہوں اس وقت یسو نے بھیل اور اپنے شگردوں سے یہ باتیں کہیں کہ فقی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھتے ہیں پس جو کچھ وہ تم میں بتائیں وہ سب کرو اور مانو لیکن ان سے کام نہ کرو کیونکہ وہ کہتے اور کرتے نہیں اب جو ہے اس وقت کا بانگ کر لوگوں کے کندوں پر رکھتے ہیں مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے حلانا نہیں چاہتے یعنی وہ بھاری بوجھ تو کلیسیا پر اور عوام پر ڈالتے ہیں لیکن خود انگلی بھی لگانا نہیں چاہتے یعنی اس وقت لوگوں پر اس قسم کا رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا جاتا تھا انفرادی پاس منظر یہ سایہ بامن بام اس کے دوسری آیت آپ نے اوپر سے گرد جھاڑ دے اٹھ کر بیٹھ اے یرش لیم اے دخترے اے اسیر دخترے سیون اپنی گردن کے بندروں کو کھول ڈال تین مختلف خیالات شیئر کیے ہیں سیاسی مذہبی اور انفرادی تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے لکھے کہ اپنے خود ساکتہ بندروں کو کھول ڈال جو انہیں اپنی گردن پر ڈال لے ہوئے ہیں تو کچھ لوگ ایسے بھی تھکے ماندے تھے جو اپنے ہی کیے پر جو انہوں نے کیا تھا وہ جو انہوں نے اپنی گردن پر رکھے ہوئے تھے اپنے کاموں کی وجہ سے تو اس لئے خداون کا بندہ کہتا ہے کہ دخترے سیون اپنی گردن کے بندنوں کو کھول ڈال یعنی جو بندن اس نے خود باندے ہوئے ہیں جو اس کے خود پیدا کرتا ہے جو اس کے خود گناہوں کی وجہ سی ہیں تو خداون کہتا کہ کیا کر دوب آکر تو آج کا مضمون بلاہت ہے جب خداون کسی کو بلاتا ہے تو وہ کلام کرتا ہے اور جب کلام کرتا ہے تو پھر قبول کیا جاتا ہے اور پھر عمل ہوتا ہے اب آپ لوگ اٹھا کہ میں جنسس چپٹر ٹونٹی ٹو میں لے کے جارہ سولہ سترہ آدھ جب خدا نے ابراہام سے کلام کیا کلام کیا تو ابراہام نے کلام کو کیا کر لیا قبول کر لیا ایمان سے اور پھر اس پر کیا کیا عمل کیا آج جب خدا میرے اور آپ کے ساتھ کلام کر رہا ہے تو خدا کلام کر رہا ہے تو خدا چاہتا کہ کلام کو کیا کرے قبول کریں اور اس پر کیا کرے عمل کریں تو کالیں کیا ہے بلاہٹ کیا کہ تھکے ماندے بو سے دبے ہوئے لوگوں کہاں آؤ میرے پاس آؤ کیوں بھئی میں تمہیں کیا دوں گا رام دوں گا جب خدا ہمیں کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آؤ تو میں تمہیں آرام دوں گا میں تمہیں شفا دوں گا آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں پریشانیاں ہیں میں ان سے تمہیں کیا کروں گا آزاد کروں گا آپ کا مسئلہ چاہے کیسا بھی کیوں نہ ہو آپ کی بیماری چاہے کیسی بھی کیوں نہ ہو خدا ہمیں آرام دینے کے لئے بلاتا ہے آج کتنے لوگ ہیں نفسیاتی طور پر ہر دوسرا یا تیسرا بندہ نفسیاتی نظر آتا ہے اور لوگ ذہنی سکون کے لئے تفریق گاہوں کا روح کرتے ہیں تھنڈے مقاموں کی طرف جاتے ہیں سکون کے لئے اتمنان کے لئے پھر سکون پھر بھی نہیں آتا میڈیسن کے بغیر نیند نہیں آتی گولی کھانی ہے یسو کے پاس نہیں آنا یسو مجھے اور آپ کو بلاتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ خدا ہمیں دنیا میں ہمیں آرام دینے کے لئے بلاتا ہے کہ ہم اس کی گود میں آ کر